پاکستانی ٹک ٹاک سٹار جوڑی ساہر مرزا کے دلہا تلہا نے نکاح پر غیر موجودگی کے سبب اٹھنے والے سوالات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پہلا وضاحتی بیان جاری کر دیا ان دنوں سوشل میڈیا پر ساہر مرزا کی شادی کی تقریبات کے تصاویر اور ویڈیوز نے رانک لگائی ہوئی ہے جس میں ان کی چھوٹی بہنیں اور ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا اور علشبہ انجم کو بھی بہن کی شادی کا جشن مناتے دیکھا گیا ساہر مرزا کے نکاح سے قابل ڈھول کی دعا خیر مہندی بولیوڈ نائٹ اور قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں دیگر ٹک ٹاکرز نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اگرچہ ان تمام تقریبات میں ساہر مرزا کو اپنی بہنوں اور متعدد ٹک ٹاک سٹار کے ساتھ حلہ گلہ کرتے دیکھا گیا لیکن ساہر کے مدہوں کو یہ تجسس لاحق رہا کہ اگر ساہر کی شادی ہو رہی ہے تو یہ کس سے ہو رہی ہے سوشل میڈیا سارفین کے تجسس میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ساہر کے نکاح کے دن بھی ان کے دلح نہیں دکھے بلکہ نکاح آن لائن ہوا جس کو بڑی سکرین پر تقریب میں دکھائے گیا انہوں نے لکھا کہ میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ تقریبات صرف میری طرح سے تھی لڑکے والوں کی طرح سے نہیں تھی نکاح ہوا ہے میرا نکاح کے بعد مجھے رخصت ہی کرنی تھی اپنے شوہر کے پاس جانا تھا اپنے ہی گھر نہیں رہنا تھا شوہر آئیں گے تو اس سے بھی بڑے پیمانے پر تقریبات کا انعقاد کریں گے بعد ساہر نے ان کے دلح تلح کی جانب سے جاری کی گئی سٹوری اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ جو بھی لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ نکاح پر کیوں نہیں آئے ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے معاملات کے فکر کیجئے انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ لے رکھی ہے یا پھر سٹڈی ویزا پر گئے ہو تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ لندن میں انڈیفنیٹ پر رہتا ہوں اور مزید تفسرہ کرنے سے قبل گوگل پر سرچ کر لیجئے کہ انڈیفنیٹ ویزا کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حلال طریقہ سے نکاح کیا ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے اور رہی بات تقریبات پر پیسہ خرچ کرنے کی تو اللہ پاک سب کو دیں یہ کوئی نہیں جانتا کہ کوئی کتنے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے برائے مہربانی اپنی زندگیوں پر توجہ دیجئے خیال رہے کہ طلحہ کے انسٹرگرام اکاؤنٹ کے مطابق ان کا تعلق سہر کے ابائی علاقے فیصل آباد سے ہے اور اب وہ لندن میں رہائش وزیر ہیں طلحہ نے لندن کی ہی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے جبکہ وہ ایک انٹرپرنور ہے واضح رہے کہ ساہر مرزا کے طلحہ سے نکاح ہونے سے قبل دوہزار تیس میں شہران خان نامی لڑکے سے بڑی دھوم دام سے منگنی ہوئی تھی جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر خاتم ہو گئی